بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی ابباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آٹ ٹی وی آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے روحانی مشکیں اور نصرت شہنشاہ امام زمانہ عجل اللہ و فرمی شریف دوستو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو روحانی مشکیں بچوں کو دی جا رہی ہیں تو ان کی تربیتی قرز کے دوران ان سے یہ کروایا جاتا ہے کہ تم حشرات کو زندہ کرو مردہ حشرات مثلاً بھیڑ شید کی مکھی کیڑے مکوڑے ان چیزوں کو کہیں بھی مردہ حالت میں دیکھو تو پھر ان کو زندہ کرو اس کے بعد اس سے زیادہ صحت کے جانواروں کو زندہ کرو اس طرح اپنی روحانی طاقت بڑھاتے چلے جاؤ روحانی لوگ یہ مشکیں کیوں دیتے ہیں یہ تجربات کیوں کرواتے ہیں کبھی آپ نے رجت کے بارے میں پڑھائے کہ رجت کیا ہے مولا پاک تو موجود ہیں ان کی رجت نہیں ہوتی رجت کا نظریہ یہ ہے کہ وہ جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں دس سال پہلے سو سال پہلے ہزار سال پہلے ان کو واپس لانا اب ان کو واپس لانے کا عمل کس نے کرنا ہے یہ کام انسار نے کرنا ہے ایک ایک قبر پر مولا پاک اجراللہ فرج شریف کو جانے کی ضرورت نہ ہو سرکار علیہ السلام اپنے ناصرین کو حکم دے کہ وہاں سے فلان کو اٹھا لو یہاں سے فلان کو اٹھا لو یہ ڈیوٹی مولا علیہ السلام نے اپنے انسار سے لینا ہے اسی کی تربیت کروائی جا رہی ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کی مشک کرو ایک آف دی ریکارڈ باتیں ہمارے ایک بھائی ہیں سید ییہ حسن رزیوی تو وہ جب اپنی ایکسسائز میں اپنے ٹیسٹ کے مرلے میں تھے تو انہوں نے ایک بھیڑے وہ خود مار دیا بلکہ کچھ کچل بھی دیا جبکہ بتایا ہوا ہے کہ کچل نہ نہیں ہوتا برحال انہوں نے کچل دیا پھر اس پر مولا علیہ السلام کا نام لیا تو وہ زندہ ہو گئی اب دوبارہ اسے مار دیا پھر دوبارہ زندہ کر دیا تیسری مرتبہ پھر اس کو مار دیا پھر جب وہ زندہ کیا تو خود ہی ڈر کر بھاگ گئے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کوئی طاقتوار روحانی چیز ہے کہ میرا تھوڑا سا پڑھنے سے وہ زندہ ہو جاتی ہے یا کوئی خطرناک کھیل ہے اور وہ ڈر کر بھاگ گئے برحال ایسی سوچ نہیں آنا چاہیے ایسے ہی موقع پر خالق کو خود کہنا پڑتا ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام اپنا عصہ پھینک کر جانے لگے تھے کہ فرمایا اے موسیٰ ڈرو مر تو بات یہ ہے کہ نظام انتصار میں اتنے پاورفل لوگوں کو آنا چاہیے کہ جب مولا علیہ السلام تشریف لائیں تو انہیں کوئی کام نہ کرنا پڑے سرکار آ کر تخت کو زینت کو شکت ان کو ہر چیز اپنے مقام پر مل جائے اب اگر آپ مجھے بلائیں اور یہ کہیں کہ جناب ضرور تشریف لائیں مکان میرے پاس نہیں ہے اور جناب کھانے کا انتظام بھی آپ کو خود کرنا ہے مناسب سمجھے تو موسم کے مطابق بستر ہم رات لائیں تو کیا آپ یہ مجھے بلائ رہے ہیں یا روک رہے ہیں ہم مولا پاک اجلاللہ فرج شریف کو بلائ رہے ہیں اگر وہ پاک ذات تشریف لائیں اور فرمائیں کہ ہمیں پانی کا ایک گلاس دے دو اور ہمارے پاس ایک پاکیزہ گلاس بھی نہ ہو کہ دو گھنڈ پانی پیش کرسکیں تو ان کو بلانے کا کوئی فائدہ ہے تو ناصرین کو بہت پاورفل ہونا چاہیے تذکیات نفس سے وہ اپنی گلاسوں کو دور کر لیں کہ کل مجرموں کی لسٹ میں کھڑے نہ ہوں وہاں اپنے جرائم کی معافی مانگیں گے یا مولا پاک اجلاللہ فرج شریف کی نصرت کریں گے ناصر کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس نے کوئی جرم نہ کیا ہو ناصر اتنے پاورفل ہوں کہ سارا انتظام خود کریں اور مولا پاک اجلاللہ فرج شریف سے عرض کریں کہ حضور تخت کو زیند پکشیں تشریف رکھیں جو کام ہے وہ ہم کر چکے ہیں آپ دیدار کی جنت عطا فرمائیں اچھا نوکت تو وہی ہوتا ہے جو مالک کی ہر بات کو سمجھتا ہے کہ میرے مالک کس چیز کو کہاں پر دیکھنا پسند کرتا ہے اس کی مالک کے ساتھ انڈرسٹیننگ اور ہم اہنگی ہوتی ہے ہم اگر مولا پاک کے ناصر ہیں تو ہمیں اپنی غلطیاں دور کرنا ہوں گی غلطیاں نہ ہوں آپ دیکھیں کہ یہ بات تو یقینی ہے کہ جن لوگوں نے فضل غزب کیا تھا ان کو مولا پاک اجلاللہ فرج شریف نہیں چھوڑیں اور اگر ہم نے خمس پاک کھایا ہوا ہے حق سعداد کھایا ہوا ہے معظمہ صلوات اللہ علیہہ کا حق کھایا ہوا ہے اور ہم مولا پاک اجلاللہ فرج شریف سے یہ کہیں کہ سرکار ہمیں آپ ما فرما دیں اور پھر ہمیں تلوار دیں ہم دشمنوں کی کرتنے کیسے اڑاتے ہیں تو مولا پاک اجلاللہ فرج شریف یہی فرمائیں گے کہ نہیں تم بھی انہی کے ساتھ کھڑے ہو چھوڑے تو بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے اپنی سمت کو درست کرنا چاہیے اس کے بعد مولا پاک اجلاللہ فرج شریف کو بلانا چاہیے ہمیں عملی طور پر ہم جب ہی بلائیں گے اب اگر انتظار ہے تو ہمارا ہو رہا ہے ہم مولا پاک اجلاللہ فرج شریف کا انتظار نہیں کر رہے مولا پاک اجلاللہ فرج شریف ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ کب صدر جاؤ گے کب میری نصرت کرو گے اب تو جتنے بھی برادران اہل سنت اہل تشریف مولا پاک سے واصل ہو رہے ہیں سب سے یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کر سکتے ہو تو ہماری نصرت کرو ادھر ہم ہیں کہ سوچ ہی نہیں رہے کہ نصرت کریں تو نصرت کیسے کریں کیوں کر کریں اب میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر دعا کریں کہ مومنین کو اور ہم سب کو مولا پاک اجلاللہ فرج شریف اپنی نصرت کی توفیق عطا فرمائے ان کے جد اتر کا انتقام ابھی ابھی ہو جائے ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ حاق ہر جلدی آباد ہو جائے ہمارا مقصد مضابی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح حکومت الہیہ کا قائم ہو جائے آمین دوستو آخر میں مشہوری ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری ستکار دامیز اللہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب گوھر روحانیات سے پیش کی ہے اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ جل اللہ جل یا سلطان المنصور یا سفینہ تلنجات یا بلد الامین اجلاللہ تعالیٰ فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد انواہ علی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فرج علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم